ایک اور مصوم بچہ مارا ایک ظالم شخص کی عوض کا شکار ہو گیا سنگ دل مولوی صاحب نے مصوم بچہ کو مسجد کے اندر تیخانے کے اندر جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور اس کے بعد اس شخص کے خلاف ایفیار بھی ہو چکی ہے لوگوں نے دیکھا وہاں پہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کب لظیم بھی کافی ایسے وقیات ہو چکے ہیں دوستو کیونکہ مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر تعلیم داروں کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئیں کتنے ظالم لوگ ہیں وہ لوگ ایک اہم جگہ پہ ایک مقدس جگہ پہ مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے وہاں پہ بھی ایک بچے کے ساتھ اس نے اس طرح فیل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ایک اور مصوم بچہ مارا ایک ظالم شخص کی عوض کا شکار ہو گیا اور یہ علاقہ پشاور تھانہ پشتخرہ تھانہ کی عدود میں ایک سنگدل مولوی صاحب نے ایک مصوم بچے کو مسجد کے اندر تیخانہ کے اندر جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور اس کے بعد اس شخص کے خلاف ایف ایار بھی ہو چکی ہے لوگوں نے دیکھا وہاں پہ اور بقاعدہ سے رپورٹ ہوئی ایف ایار ہونے کے بعد یہ سنگدل شخص جو ہے گرفتار بھی ہو چکا ہے برحال انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قبل عظیم بھی کافی ایسے وقیات ہو چکے ہیں دوستو جو کہ مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر تعلیم داروں کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں جی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں وہ لوگ جو لوگ اس طرح ایک اہم جگہ پہ ایک مقدس جگہ پہ مسجد کے اندر جو اللہ کا گھر ہے وہاں پہ بھی بچے کے ساتھ اس نے اس طرح کا فیل کر دیا تو برحال ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اس پہ ہم نے سب نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے میں نے پہلے بھی کہیے دبا آپ سے گزارش کی کہا کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے یاد رکھیں مدرس اسلام کے کلے ہیں اور اسلام کے کلوں میں دین سکھایا جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے دین سیکھ رہے ہیں دیندار ہو رہے ہیں اور یہ جو علماء اکرام ہیں ہمارے لئے انتہائی قابل اطرام ہیں چونکہ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں یہ ہمارے دین کے وہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک ایسا شخص بدنصیب ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے فیول میں ملحبس ہوتا ہے تو برحل ہم اس طرح کے لوگوں کو بلگو پرداشت نہیں کریں گے تمام عوام و ناسے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے خطرناک لوگوں میں نظر رکھیں ایسے خطرناک لوگ آپ کو ڈونڈنے میں بہت ہی کم ملیں گے لیکن جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگ کرنے ہیں ہم نے اور یہاں میری علماء اکرام سے گزارش ہے ہمارے جو مذہبی سکوازرز ہیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں ہمارے امام مسجد ہیں جتنے بھی پورے پاکستان میں نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا رہا آپ ان لوگوں میں نظر رکھیں ایسے خطرناک لوگوں کو آپ جو انجزی گرفت میں لے کے آئیں چونکہ آپ کی بات سنی جاتی ہے لوگ آپ کے اترام کرتے ہیں آپ جو بھی بات ممبر پر بیٹھ کے کرتے ہیں لوگوں کو اڈریس کر رہے ہوتے ہیں لوگ منوہ ان اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور عملداری بھی کرتے ہیں اور علاوہ ازین دین کے اترام بھی کرتے ہیں اور علماء اکرام کے بھی لوگ اچھی طرح اترام کرتے ہیں اس سے کلپٹ کے خلاف گیرہ تلنگ کریں اور شفاف تفتیش کرتے ہوئے اس ظالم شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ہمارے آئندہ بھی ہمارے معصوم بچے محفوظ رہ سکیں